پنزاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے لے آیا دوران ملازمت وفات پانوالی ملازموں کی بیوہ یا بچوں کو نوکری مل سکے گی نگران پنزاب حکومت نے نوکری سے متعلق سابقہ فیصلہ واپس لے لیا پنزاب حکومت نے محکمہ قانون پنزاب اور خزانہ سے مشاورت کر کے رافٹ پیش کرنے کی ہداہت کر دی جبکہ نگران زبائی قابینا نے 21 نیومبر دو ہزار تیس کو رول سترہ اے کے تحت نوکری دینے کے شک ختم کرنے کی منظوری دی تھی رول سترہ اے کے تحت گریڈ ایک سے گریڈ گیارہ تک با شامول پٹواری اور جونئر کلک نوکری دی جائے گی اپڈیٹ کریں گے سوالے سے ادریس چھے خمان صاحب موجود ہے ادریس بتائے گے سوالے سے آج بلکل میو نیوز یہ بڑی خبر سامنے لے آیا سرکاری ملازمین کے حوالے سے قبل بھی نومبر میں جو ہے رول سترہ اے ختم کرنے سے متعلق بھی سب سے پہلے جو ہے قبر نیوز اور اور انگی جانے سے دی گئی تھی درانے ملازمت وفات پانوالے سرکاری ملازمین کی بیوہ یا بچوں کو نوکری نہ ملنے کا جو ہے وہ فیصلہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے واپس لے لیا گیا ہے اور پنجاب حکومت نے درانے سروس وفات پانوالے سرکاری ملازمین کی بیوہ یا بچوں کو نوکری دینے سلکتنا سب کا فیصلہ واپس لے لیا ہے درانے سروس وفات پانوالے سرکاری ملازمین کی بیوہ یا بچوں کو نوکر اس سے مل سکے گی اس کچھ میں میکمہ کونون پنجاب اور میکمہ خزانہ سے مشاورت کر کے ڈراپ سیار کرنے کی اداز کر دی گئی ہے نگران پنجاب حکومت جانب پنجاب کی نگران سبائی تابینہ نے ایکیس نومبر دوزار سے اس کو رول سترہ اے ختم کرنے کی منظوری دیتی رول سترہ اے ختم کرنے کی منظوری تھی رول سترہ اے ختم کیا گیا تھا اور پنجاب سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچوں کو نوکری دینے کا جو پیسلا کیا تھا اس کو جو منقطع کیا تھا اس سہولت کو عوام افواد کی پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے اب اس پیسلے کو واپس لے لیا گیا ہے درانے سرویس پاپات پانے والی